یہ ویسی ہی مقتصر کھڑکی تھی جو میں اس سے پہلے فریدکوڑ کی کوٹھی میں بھی دیکھ چکا تھا اس میں سے کمرے میں جھانکا چاہ سکتا تھا دروازہ کولنے سے پہلے ہم نے کمرے میں جھانکا ہمیں یہاں بیس کے قریب لڑکیاں نظر آئیں وہ قریباً سب بھی اسمارٹ و قبول صورت تھی بظاہر یہی لگتا تھا کہ نہیں یہاں بڑی سکون اور آرام میں رکھا گیا ہے مگر وہ ایک دم بے چین تھی اور باہر نکلنا چاہ رہی تھی عمران نے ان سے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں ہو ان میں سے ایک نئے اتجاجی لہجے میں کہا ہمیں فلم میں چانس کا کہہ کر دھوکے سے یہاں لیا کیا ہے یہ اچھے لوگ نہیں ہیں تیواری صاحب نے ہم سے جھوٹ بولا ہے ایک اور بولی ہمیں چار دن سے یہاں بندی بنایا ہوئے ہمارے گھر والوں کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تصویریں کھینچے گے نہیں ہے لیکن اسی جگہ دو تین دیکھی ہیں ہم نے ایک وہی ایشوریا رائے کی شکل والی ہے اسے آج بہت مارا انہوں نے وہاں شیشے والے کمرے میں بند کیا ہے شیشے والا کمرہ عمران نے پوچھا عمران کو لڑکیوں سے باتیں کرتا چھوڑ کر میں جگت کو لے کر ذرا دور ہٹ گیا رائفل بدستور میرے ہاتھ میں تھی اور انگلی ٹریکر پر تھی میں نے سرگوشی کا انداز میں جگت سے کہا مجھے پہچانا میں اپنی اصل آواز میں بولا تھا پھر بھی جگت مجھے فوری طور پر پہچاننے میں ناکام رہا تابشوں میں جگت جیسے اپنی جگت سے اچھل پڑا اس کا زخمی چہرے پر سرخی سے لہرا گئی میں نے کہا بلکل شانت رہو کیسے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں ہلکا سا شک بھی نہیں ہونا چاہیے اپنے کندے سے جھولتی ہوئی فالتو رائفل اتار کر منی جگت سنگھ کو تھما دی اس کی سوجی سوجی آنکھوں میں کہر کی بجلیاں چمکنے لگیں امران نے مختصر کھڑکی کے خلا سے لڑکیوں کو مخاطب کر کے کہا ہم تمہاری مدد کے لیے ہی آئے ہیں تمہیں ضرور یہاں سے مختی دلائے کے لیکن تھوڑا دھیرے ہی رکھنا پڑے گا چور ہوگا تو تمہارا کام مشکل ہو چاہے گا پھگوان کے لیے دروازہ کھول دیں ہم بلکت چپ رہیں گی ایک بنگالی لڑکی فریادی انداز میں بولی سب کچھ ہوگا لیکن تھوڑا سا انتظار امران نے ذرا تحاک کمز کہا اور کھڑکی کا سلائڈنگ پینل بند کر دیا میرے کہنے پر امران نے اپنے کندے سے جھولتی ہوئی فالتو رائفل اتاری اور جگت سنگھ کے چوڑے چکلے ساتھ ہی کو دے دی وہ بھی ہتھیار شناس بندہ تھا اور یقین ان سینے میں مار دھار کا حوصلہ بھی رکھتا تھا یہ شیشے والا کمرہ کہاں ہے امران نسیار انگت والے ملازم سے پوچھا وہ بدستور میری رائفل کے نشانے پر تھا اس نے اپنے موٹے کالے ہونٹوں پر زبان پھیری اور ہمیں ساتھ لے کر ایک کوریڈور میں آگے پڑھنے لگا فائرنگ کے آواز کے بعد کولڈن بیلڈنگ میں ہر طرف کھل بھلی مچ گئی تھی یقین ان سراج کے لاش بھی بہت سے لوگوں نے دیکھ لی تھی اور اب ہر طرف خوف کی لہریں پھیلتے جاری تھی مجھے درجنوں لڑکیوں کی چلانے کی سریلی آوازیں آئیں یہ لڑکییں کسی ڈرے ہوئے ریوڑ کی طرح بیرونی حصے کے طرف بھاگ رہی تھی یہ وہی ڈانسرز تھیں جو ایک بڑے حال میں کسی اوریانڈ ڈانس کے ریہرسل کر رہی تھی ہمیں اپنے ایرد گردی ایک بھی مسلح گارڈ دکھائی نہیں دیا یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ گولڈن بیلڈنگ کے گارڈ اپنے آئینی پنجرے سے باہر نہیں نکل سکے امارت کے آئین پیچوں پیچ جہاں کئی کوریڈور سے ایک گول حال کمرے میں کھلتے تھے ایک چوراہہ سا بن گیا تھا یہاں ہمیں شیشے کا بنا ہوا ایک چوکور کمرہ نظر آیا قریبن بارہ فٹ زرب بارہ فٹ کا یہ کمرہ مکمل طور پر مضبوط شیشے کا بنا ہوا تھا اس میں دو لڑکیاں بند تھیں دونوں کے بدن پر لباس کا ایک تار تک نہیں تھا وہ سکڑی سمٹی دو کونوں میں بیٹھی تھی یوں لگتا تھا کہ وہ واقعی چوراہے میں ہوں اور ہر آتا جاتا انہیں دیکھ سکتا ہو ان میں سے ایک سویٹی اورفی ایشوری آرائی تھی اس کے دودھیا بدن پر مار پیٹ کے کئی نیلگوں نشان نظر آ رہے تھے دوسری لڑکی کوئی ہندو تھی اس کے ماتھے پر تلک نمائیہ تھا اس پر بھی تھوڑا بہت تشدد ہوا تھا کیبن نمہ کمرے کی ایک بلوری دیوار پر ایک اسٹیکر چسپا تھا اس پر انگریزی کا فکرہ لکھا تھا فکرے کا مطلب کچھ یوں تھا جو خود کو چھپا آتے ہیں ان کے ججک دور کرنے کے لیے شیشے کس کمرے کا دروازہ بھی لاک تھا تاہم عمران کے حکم پر صحاب فام ملازم نے چابیوں کے گچھے میں سے اس کی چابی بھی ٹھونڈ لی میں ان دروازہ کھول دیا لیکن لڑکیاں بیٹھی رہیں چگہ سنگھ نے کہیں سے دو چادریں ٹھونڈ لی تھی اس نے یہ چادریں لڑکیوں کو تن دھاپنی کے لیے تھی عمران نے بدلی آواز میں سیویٹی اور فیشوری آرائے سے پوچھا تم پاکستانی ہو ایشوریہ ذرا جھج کی پھر اس بات میں جواب دیا کوئی اور پاکستانی بھی ہے یہاں عمران نے درافت کیا صرف دو ہیں کہاں ہے وہ میں رکھا ہے وہ دس نمبر فلور پر ڈانس کی رہیسل کر رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ آواز باکتہ لڑکیوں کے غول کے ساتھ وہ لڑکیاں بھی یہاں سے نکل چکی ہیں اچانک میری نظر ایک طرف تنگ زینوں پر پڑی یہ زینے کے نیچے جا رہے تھے قاخر میں ایک کاہنی دروازہ تھا جس پر نو انٹری کے الفاظ لکھے تھے ہم کو جگہ بن دیکھ کے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے میں زینے اتر کر نیچے دروازے تک گیا یہ اسٹیل کا عام سا دروازہ تھا میں اس کی چابی ڈھونڈنے میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا میں نے کچھ دور ہٹ کر لاگ پر برسٹ مارا پھر آگے جا کر لا ترسید کی دروازہ کھل گیا یہاں ایک نیچی چھت والا چیمبر تھا جو بالکل خالی پڑا تھا میں اندر داخل ہو گیا اوپر گراؤن فلور پر مسلسل بھاگتے قدموں کی آوازیں آ رہی تھی پوری گولڈن بلڈنگ میں حراس کا علم تھا سائرن بھی لگاتار بج رہے تھے منیک اور دروازے کا تعلہ توڑا ایک چھوٹا سا اسلحہ قدام تھا بہت سی چھوٹی بڑی رائفلیں پسٹل اور مشین پسٹل نظر آئے تھے اس کے علاوہ پلاسٹی کی پیٹیوں میں دستی بم تھے اور ٹائنا مائٹ کی اسٹکس بھی تھی یہ بندمائشی کا عڈہ تھا اور یہ سارے بندمائشی اور دہشتگردی کے علوازمات تھے ایک طرف بیکار رائفلوں کو ایک بندل کی شکل میں رکھا گیا تھا اس بندل پر کینوز کا ایک بڑا بیگ بڑا تھا جس میں رائفلوں کا ایمونیشن تھا میرے دماغ میں آگ سے بھڑک رہی تھی اور اس کی تپش پورے جسم کو تڑکا رہی تھی یہ میرے بہترین دشمن سیٹس راج کا ٹھکانہ تھا مجھے یہاں کے اردیوار پر سیٹس راج اور فساروں کی منحوز سے چھاپ نظر آ رہی تھی میں نے بیگ پلٹ کر اسے ایمونیشن سے خالی کیا اور ان میں ڈائنا مائٹ کی ایسی اسٹک بھرنا شروع کر دیں جن پر چھوٹی چھوٹی گھڑیاں لگی ہوئی تھی امران نے اب مجھے کافی حد تک اصلیہ چناس بنا دیا تھا مجھے معلوم تھا کہ اسٹک کے یہ چھوٹے چھوٹے بندل ٹائم بم کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہیں ذرا سے کوشی سے ایکٹیو کیا جا سکتا ہے پانچ شے دستی بم بھی میں نے کینوز کے بیگ میں رکھ لی ہے میں تھیجی سے واپس پلٹا اس وقت تک جگت سنگھ اور اس کا ساتھ ہی گلاب سنگھ امران کی ہدایت پر لاکپ میں موجود لڑکیوں کو آزاد کر چکے تھیں وہ گرتی پڑتی اور چلاتی ہوئی مین ایگزٹ کی طرف بھاگ رہی تھی اندین افراد کو بھی نکال دیا گیا تھا جنہیں ہم نے شروع میں اسٹور روم میں بند کیا تھا یہ دیکھو میں نے امران کو ڈائنا مائٹ کا ایک بندل دکھایا سبردست نیپولین اور دادا جی کا ایک مشترک کا قول ہے برائی کو جڑ سے اکھارنا چاہیے ہم بھی اس گولڈن بیلڈنگ کو جڑ سے اکھار سکتے ہیں امران نے کمال مہارت اور تیزی سے ساتھ آٹھ بندلوں پر دس منٹ کا ٹائم سٹ کر دیا اور گھڑیاں آن کر دی بڑی پرتی سے ہم نے یہ بندل گولڈن بیلڈنگ کے وسطی حصے میں مختلف چکوں پر چھپا دیئے گولڈن بیلڈنگ تقریبا خالی نظراری تھی خمیشوریہ اور مقامی لڑکی کو لے کر گولڈنگ بیلڈنگ کے ایک بگلی دربازے کی طرف دوڑے اگراداری میں اناؤسمنٹ والا مائک موجود تھا امران نے مائک آن کیا اور بدلی و آواز میں بولا بیلڈنگ دھما کے سوڑنے والی ہے جو کوئی بھی یہاں موجود ہے نکل جائے میں اعلان دھو راتا ہوں اس نے اعلان دھو رایا اب صرف تین چار منٹ یہ بچے تھے ہم چار دیواری سے چالیس پچاس قدم دور تھے جب سراج یا تیواری کا کوئی وفدار تیزی سے سامنے آیا اس کے ہاتھ میں رائیفل تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹریکر دباتا جگت سنگھ نے ایک للکار کے ساتھ برس چلایا اور اسے ڈھیر کر دیا ہم کسی کو بھی مارنے کے لیے تیار تھے ہم بیرونی دروازے سے چند قدم دور تھے جب امران ٹھٹک کر رکھ گیا انجھ سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا کیا ہوا میں نے چونکر پوچھا گارڈ وہیں بند رہ گئے ہیں میں بھی سرک پٹا گیا ان کے موت یقینی تھی بلاسٹ میں اب بمشکل دو ڈھائی منٹ باگی تھے میں جاتا ہوں امران نے کہا نہیں امران میں نے اسے پکڑ لیا اب مرنے دو انہیں نہیں تم نکلو ان کو لے کر امران نے کہا اور خود کو چڑھا کر واپس بھاگا میں اسے روکتا ہی رہ گیا وہاں تھا پار کر کر آداری میں گم ہو گیا میرے دل چاہا کہ میں بھی اس کے پیچھے لپک جاؤں جگہ سنگھ نے بڑی مضبوطی سے میری کلائی پکڑ لی اور باہر کی طرف کھینچا ہم گولڈن بیلڈنگ کی چار دیواری سے باہر آ گئے یہاں بھی افرہ تفری تھی کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا میں نگاہیں مسلسل اس دروازے پر لگی تھی جہاں سے امران کو واپس نکلنا تھا وہ نہیں نکلا اور تب پہلا تماکہ ہوا پھر دوسرا آگے شولے اوپر تک جاتے نظر آئے ٹائنا مائٹ پھٹ رہے تھے اور پھر ہمیں اندہ دن بھاگتے ہوئے کارز دکھائی دئیے وہ بچ کر نکل آئے تھے بلکل کسی فلم کا سامنظر تھا میں نگاہیں امران کو ٹھون رہی تھی امران صاحب سے پیچھے تھا اس نے کسی کو کندے پر لاتا ہوا تھا وہ کوئی بہوش شخص تھا مجھ اس پر غصہ آیا وہ ہر جگہ خدای فوجدار بن جاتا تھا کیا ضرورت تھی اس مشکل کو مزید مشکل بنانے کی یک ایک ایک ساتھ کئی ڈائنا مائٹ پھٹے اندرونی کمروں کی کھڑکیاں اور شتے ہوا میں اڑتی نظر آئیں امران صاحب سے پیچھے تھا لڑکڑا کر گھٹنوں کے بلکرہ لیکن فوراں ہی سمبھل گیا کندے پر لدے شخص کو اچھی طرح تھاما اور پھر بھاگ گڑا ہوا مائے اور چھکت سنگھ لپکر آگے گئے اور بے ہوش شخص کو سنبھا لیا وہ دبلہ پتلا تھا اس کے جسم پر ڈائیور کی سفید وردی تھی لگتا تھا کہ وہ گاڑے دھوئے میں دم کھٹنے کی وجہ سے بے ہوش ہوا ہے ہم اسے لے کر سڑک پر پہنچے یہی وقت تھا جب ایک نیلی کار دھوئے میں سے نکلی اور ہمارے سامنے آ کر رکھی کار کو دیکھتی امران نے ہمیں اشارہ کیا ہم کار کی طرف لپکے اور سواروں گئے چادر میں لپٹیو یا اشوری آرائے پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی میں جگت اور اس کا ساتھ ہی اگلی سیٹ پر امران گھوم کا ڈرائیور کی این پیچھے والی نشست پر بیٹھ گیا خمر بیٹھتے نیلی اسٹیٹ کار کے پہیے چرچرائے اور وہ دھوئے کے مرگولوں میں راستہ بناتی ہوئی تیزی سے ایک تر بڑی کولٹن ملڈنگ کے اندرونی حصوں میں اب بھی دھماکی ہو رہا تھے اور دھوئے اردگرد کے علاقے کو ٹھاپ رہا تھا قریبی ہمارتوں کے مکین نکل نکل کر بھاگ رہے تھے ایک جگہ دو تین گاڑیاں اپس میں ٹکرائی ہوئی تھی یہ افرات افری ہمارے حق میں تھی ہم نکلتے چلے گئے تب میں نے غور کیا ٹائونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص تم مقامی تھا لیکن اس کے برابر بیٹھا ہوا شخص میر لی اجنبی نہیں تھا وہ جلانی تھا اندازہ اور آتکہ امران کے آدائیات پر بلڈنگ کے آس پاس ہی موجود تھا اور ان وقت پر موقع پر پہنچ گیا تھا ہمارے جیروں پر ابھی تک ماسک تھے ایشوریا رائے ویشت زدہ تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اور کہاں لے جا رہے ہیں کوئی اور سیچویشن ہوتی تو وہ اس طرح ہرگز ہمارے ساتھ نہ بیٹھتی لیکن ہم اسے بدترین حالات سے نکال رہے تھے لہذا وہ مضاہمت نہیں کر رہی تھی میرے اور جگت کے ہاتھوں میں رائف لیں تھی اور ہم بلکل تیار تھے تہم بڑی سرک تک کوئی ہمارے راستے میں نہیں آیا اور نہ کسی نے پیچھا کیا کہاں جانا ہے میں نے عمران سے پوچھا عمران نے جلانی سے پوچھا کہاں جانا ہے یا شیخ زیادہ دور نہیں بس پانچ منٹ کا راستہ ہے ایک ایملنس اور فائر برگیڑ کی دو گاڑیاں شور مچاتی ہوں ہمارے قریب سے گزریں ان کا رخ گولڈن بیلڈنگ کی طرف تھا بے ہوئی شخص کو ہم تینوں نے ابھی تک اپنے زانوں پر لٹا رکھا تھا وہ بہت الکا پھلکا تھا یہ ستیب بھی امداد کی ضرورت تھے مگر گاڑی کے نیم اندھیرے میں ہم اس کے چہرے پر صرف پانی کے چھینٹے ہی دے سکتے تھے اور وہ ہم نے تھی کہ کون ہے یہ میں نیم ران سے پوچھا یار یہ کافی نہیں کہ یہ ایک انسان ہے اگر میں اسے وہیں گراج میں چھوڑاتا تو یہ اب تک اللہ بھیلی ہو گیا ہوتا راستے میں ایک جگہ پولیس کا ناکہ نظرہ بہرحال ہم بخائریت کو سرکے اگر روکا جاتا تو ہم فورا مشکوک ٹھہر جاتے بلکہ مشکوک ترین ہمارے ساتھ فقط ایک چادر میں لپٹی ہوئی ایشفریہ رائے تھی اس کے پاؤں بھی ننگے تھے ہم نے زانوں پر ایک بے ہوش بندہ لٹایا ہوا تھا میرا بلائی جسم زخمی اور لباس سیاری تھا جگہ سنگھ اور اس کا ساتھ ہی گلاب سنگھ اور فگوگا بھی زخمی تھے ہمیں روکا جاتا تو یقینا ہمیں اپنے رائیفلوں کے موں کھولنے پڑتے اور یہ سنگین رات کچھ اور بھی سنگین ہو جاتی یہ رات کے چار بجے کا وقت تھا ممبئی کی سڑکوں پر اب ٹریفک بہت کم رہ گیا تھا سمندر کی طرف سے ہوا چل رہی تھی اردگرد کی ہر شائع اونگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کریباً پانچ چھ منٹ میں ہم ایک چھوٹی سی کوٹی کے گیٹ میں داخل ہو گئے یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں ایشفریہ حکل آئی عمران بھننا کر بولا یہ چڑیہ گھر ہے یا تمہیں ریچ کے ساتھ بند کریں گے تم دونوں کی محبت سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہالی وڈ کی اینی میٹڈ فلموں میں کام کرے گا خدا کے لیے مجھے کاموش ہو چاہو عمران گھر چاہو تمہیں جہاں سے نکال کر لائے ہیں وہاں سے بری جگہ تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہوگی یا لو نکلو گاڑی سے وہ سہم کر نکل آئی کچھ دیر بعد ہم کوٹی کے اندر تھے ہم نے بے ہوش مندے کو ایک بستر پر لٹا دیا وہ جرکان زدہ نظر آتا تھا اس کے سر اور چیرے کے بال بالکل صاف تھے کردن کے قریب چلنے کا پرانا نیشان تھا جس کا کچھ حصہ نظر آتا تھا کچھ کمیز کے نیچے تھا وہ بے ہوش ہونے کے بعد کسی چیز پر گرا تھا اس کا پہلو زکمی تھا اور یہاں سے اس کی سفید وردی پھٹی ہوئی تھی نہ جانی کیوں مجھ اس کی شکل کچھ جانی پہچانی سے لگی میں نے اور عمران نے اپنے ماسک اتار دیئے میرے صورت دیکھ کر عیشوریہ رائے بھونچ کے رہ گی تو تم یہاں وہ حقل آئی عمران بولا بعد میں تسلی سے حیران ہو لینا اور حق حق لا بھی لینا یا دیکھو تمہارے کندے سے چادر کھزک رہی ہے ابھی جا کر کپڑے پہل لو جلدی سے ایک دو سرانہ جوڑے لیایا تو ویٹی عورف ایچوریہ یہ کپڑے لے کر ایک قریبی واشروم میں کھز گئی وہ بار بار مڑ کر میری طرف بھی دیکھ رہی تھی عمران نے بے ہوش شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یار اس کا زخم دیکھو مجھے لگتا ہے کہ یہ گری ہوئی موٹر سائیکل کے اوپر گرہ ہے یا پسلیوں میں پائیدان بغیرہ لگا ہے منجگت کے ساتھ ہی گوگے کے ساتھ مل کر بے ہوش شخص کی کمیز کے بٹن کھولے پھر بنیان اتاری ہم یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اس کے پورے جسم پر جلنے کے پرانے داگ تھے یوں لگتا تھا کہ سر سے پاؤں تک اس کے جسم کو بار بار بڑی بدردی سے داگا کیا ہے شروع میں ہمیں گردن کے پاس صرف ایک داگ نظر آیا تھا ایسے بیسیوں داگ اس کے پورے جسم پر پھیلے ہوئے تھے کسی نیم گول دہاتی چیز سے اس کو چگہ جگہ سے جلایا گیا تھا اور اچھی طرح مرہم پٹی کر کے کمیز دوبارہ پینا دی میرے نگاہ بار بار بے ساکتا اس کے چیرے کی طرف اٹھ رہی تھی پتہ نہیں کیوں وہ مجھے کچھ چانہ پہچانہ سلک رہا تھا عمران نے کہا کیا دیکھ رہے ہو یار لگتا ہے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے تمہارے نظر بڑی دید ہے درہ اندازہ تو لگاؤ میں نے گوھر کیا لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا میں نے پھر سوالیاں نظروں سے عمران کو دیکھا وہ چند لمحے خاموش رہا پھر ڈرامائی انداز میں بولا یہ عبرار صدیقی ہے جسے ہم مولانا عبرار صدیقی بھی کہتے تھے میں دنگ رہ گیا ایک بار پھر بڑے دھیان سے میں نے اس کی کمزور چیرے کو دیکھا جسم میں سنسنی کے لہر دوڑ گئی چاہی دیمران ٹھیک کہہ رہا تھا یہ شخص عبرار صدیقی ہو سکتا تھا لیکن یہ کیا سے کیا ہو گیا تھا عبرار صدیقی تو ایک تنومد سرک و سفید شخص کا نام تھا سیاہ داری آنکھوں میں چمک گھنے بال لیکن جو بندہ میرے سامنے تھا وہ بس عبرار صدیقی کا خلاصہ ہی نظر آتا تھا مجھے لگتا ہے کہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہا ہوں میں نے کہا مجھے بھی یہ لگا تھا میں نے کہا یار یہ یہاں انڈیا میں کیسے مجھے لگتا ہے کہ اس کہانی کے سارے کردار یہاں انڈیا ہی میں سے مٹائے ہیں اسی کو کہتے ہیں کر لو تماشا ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ بھانی ارسٹیر سے نکلا تھا اور پاکستان پہنچ گیا تھا مجھے لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہی سمجھتے تھے یہ پاکستان چلا گیا تھا شاید وہاں سے پھر واپس آئے اصل حقیقت تو یہ خوش میں آنے کے بعد ہی بتا سکتا ہے مگر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے یہ تو وہ رہا ہی نہیں مہرز زدہ تھا ایسی ہی عیرت عمران کی آنکھوں میں بھی نظر آتی تھی اس کی بے ہوشی اب غنودگی میں بدلتے جا رہی تھی اور امید تھی کہ وہ جلد ہی خوش میں آ جائے گا اسی دوران میں ایشوریہ کپڑے پہن کر باہر نکل آئی یہ ایک نارنجی ساڑھی تھی اسے ساڑھی ماننے کا سلیکہ بڑی اچھی طرح سکھایا گیا تھا لیکن اتارنے کا سلیکہ شاید وہ پوری طرح نہیں سیکھ سکی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اپنے چہرے پر کئی نیل لے کر اب وہ یہاں ہمارے ساتھ موجود تھی اس نے میری طرح دیکھا اور روتینے والے انتاظ میں بولی پلیز مجھ پر رحم کریں مجھے کسی طرح واپس پاکستان پہنچا دیں مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے میرے ساتھ بہت دھوکا ہوا ہے میں نے کہا تم نے آنکھوں دیکھ کر مکھی نگلی تھی اب دوسروں کو اجزام نہیں دے سکتی ہو کچھ نہ کچھ تو اب تمہیں بھوگت نہ ہی پڑے گا نا میں بہت بھوگت چکی ہوں اب میں واپس اپنے مہن بھائیوں کے پاس جانا چاہتی ہوں میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں اس کے تھوڑی پر بھی ایک نیل تھا جمار پیٹ یقین اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ اس نے آنیل کی کوٹھی میں ڈائریکٹر راج کو مطلوبہ شارٹس دینے سے انکار کیا تھا میں نے اشوریہ سے کہا وہاں دو اور پاکستانی لڑکیوں بھی تھی وہ اب کہاں ہوں گی مجھے ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں لیکن بتا چلانا پڑے گا میں نے کہا ہم انہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتے اگر تم پاکستان واپس پہنچ ہو گی تو وہ بھی پہنچیں گی عمران نے میری تائید کی اور لڑکیوں کے حوالے سے اشوریہ کو پوری تسلی تھی وہ ذرہ تب زب زب میں رہنے کے بعد بولی ان میں سے ایک کا نمبر میرے پاس ہے آپ لوگ فون کر کے دیکھ لیں عمران نے جرانی کے سیل فون سے کال کی فوراں جواب آیا عمران نے سپیکر آن کر دیا تاکہ ہم بھی سن سکیں ایک گھبرائیوی نسوانی آواز اگری کون ہے عمران نے فوراں اشوریہ کو تمہا دیا اشوریہ نے کہا ہیلو فاخرہ میں سویٹی بول رہی ہوں کہاں ہوں تم میں میں اور کول یہاں ایک بس اسٹینڈ میں بیٹھے ہوئے چھپ کے تم کہاں یہاں کچھ پاکستانی ہیں میں ان کے پاس آگئی ہوں اچھے لوگ ہیں یہاں ہمیں واپس پاکستان بھی پہنچا سکتے ہیں تمہارے پاس اگر کوئی اور ٹھکانہ نہیں تو یہاں پہنچ جاؤ کسی طرح لیکن کہاں عمران نے سویٹی اور اشوریہ رہائے سے فون لے کر بات کی اس نے فاخرہ نامی لڑکی سے معلوم کر لیا کہ وہ کس بس اسٹینڈ پر ہے اس نے ان سے کہا ابھی بیس پچیس منٹ تک نیلی گاڑی میں دو بندے آئیں گے تو ان کے ساتھ یہاں پہنچا ہم تمہیں بہحفاظت سفارت خانے تک پہنچا سکتے ہیں عمران کے بعد پھر اشوریہ نے بات کی اور دونوں لڑکیوں کو پوری تسلی دی میں بار بار حیرت کے عالم میں عبراد صدیقی کو دیکھ رہا تھا اس نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تھی پتہ نہیں اس پر کیا کیا بیٹی تھی وہ کس طرح یہاں انڈیا پہنچا اور اس کے داغ داغ جسم پر یہ ڈرائیور کی سفید وردی کیسے سجی تھی عبراد صدیقی کے بارے میں ہمیں جو آخری معلومات حاصل ہوئی تھی ان کے مطابق وہ ہم سے پہلے ہی بھانڈیل اسٹیٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور یہ مصدقہ اطلاع بھی موجود تھی کہ وزرگاں کے بڑے پکوڑا میں سے آرہ کوئے چُرہ کر لی جانے میں کامیاب ہو گیا ہے بعد ازہ آرہ کوئے بھانڈیل اسٹیٹ سے کوئی ڈیڑھ ہزار میل دور شیخوپورا کے ایک نواہی جنگل میں پایا گیا تھا بابا جلالی کے بیان کے مطابق کچھ لوگ ایک جیپ پر اندہ دن بھاگ رہے تھے ان کا پیچھے کچھ گاڑیاں لگی ہوں تھی جیپ والوں یا جیپ والے نے بھاگتے بھاگتے یہ نادر مورتی ترکتوں میں پھینک دی تھی تاکہ وہ پیچھا کرنے والوں سے محفوظ رہے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ گر گئی ہو جلالی نے اس مورتی کو ایک کمانت کے طور پر اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا وہ جسمانی طور پر جتنا کمزور تھا ارادے کا اتنا ہی پکا تھا اس نے تحیہ کر رکھا تھا کہ وہ اس مورتی عراق ہوئے کہ اس کے اصل مالک کے سوا کسی کے حوالے نہیں کرے گا اور وہ قریب المرک بھڑا اب تک اپنے اس ارادے پر قائم تھا قالب امکان یہی تھا کہ اس رات مورتی پھینک کر بھاگنے والا یہ عبرار صدیقی ہی تھا ہم نے عبرار صدیقی کو بہت تلاش کیا تھا اور پھر تک کار کر یہ سوچ لیا تھا کہ وہ کہیں مر گیا ہوگا لیکن آج بلکل اچانک اور بلکل غیر متوقع جگہ پر وہ ہمارے سامنے تھا امران نے مجھے ساتھ والے کمرے میں بلایا اور بولا یہ عبرار صدیقی والی کہانی تو اس کے مکمل ہوش میں آنے کے بعد ہی کھل سکے گی پلحال ہم دونوں کو جلد از جلد ہوتل واپس پہنچنا چاہیے چاوہ کے ذہن میں ہلکا سا شک بھی نہیں جاگنا چاہیے کہ آج گولڈن بیلڈنگ میں جو ہوا ہے اس میں ہمارا ہاتھ ہو سکتا ہے یہاں کے معاملات کون سنبھالے کا یار جلانی یہاں موجود ہے اور اس گھر کا مالک نصیر احمد بھی وہ سب کچھ آسانی سے سنبھال سکتے ہیں ہم کل موقع دیکھ کر پھر یہاں آئیں گے اگلی آت پون گھنٹے میں ہم نے اچھی طرح مودھ ہویا اور لباس تبدیل کر لیے یہ سب سامان یہاں جلانی کے پاس موجود تھا ہم نے گولڈن بیلڈنگ سے حاصل ہونے والی رائفلیں بھی یہی رہنے تھی اور کینویس کا وہ بڑا بیگ بھی جس میں دسی بم اور کچھ دیگر اشیاں موجود تھی یہ اشیاں میں نے جگر سنگھ کو سوپنی اور اسے تھوڑی بہت صورتحال سمجھاتی جگر سنگھ کی پردرد کہانی ابھی سننا باقی تھی لیکن فیلحال وقت کم تھا میں نے اسے گلے لگا کر بس گوبندر سنگھ اور آشا کور کا پرسہ ہی دیا اور چند گھنٹوں بعد دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے باہر آ گیا یہاں سے ہم ایک چھوٹی جیپ میں بیٹھیں یہ جیپ چلانی کا ایک ساتھی ہی چلا رہا تھا نیلی اسٹیٹ کار گیراج میں موجود نہیں تھی یقین ان وہ ایشرویہ کی ساتھی دڑکیوں کو لینے بس سٹینڈ کی طرف چاہ چکی تھی ہماری منصل گولڈن بیلڈنگ کی وہ قریبی گلی تھی جہاں ہم نے اپنی کار کھڑی کی تھی امران ہوتل سے جو بیگ لی کر نکلا تھا وہ بھی اسی کاری میں موجود تھا اس گاڑی کو گولڈن بیلڈنگ کے پاس سے ہٹایا چانا زوری تھا دوبارہ اس علاقے میں جانے میں تھوڑا سا رسک تو تھا مگر یہ رسک لینے کے سوا چارہ بھی نہیں تھا یہ گولڈن بیلڈنگ کا اقبی علاقہ تھا ہم اندرونی گلیوں سے ہوتے ہوئے مطلوبہ چگہ تک پہنچے پارک قریب پہنچ کر ہم نے دور ہی سے گولڈن بیلڈنگ کا جائزہ لیا اب بھی دھوئے کے بادل اٹھ رہے تھے پائر برگیٹ کی گاڑیوں کی آواز بھی سنائی دیتی تھی پولیس کی گاڑیاں بھی گشت کر رہی تھی تاہم زیادہ سرگرمی بیلڈنگ کے سامنے کی جانب تھی یہاں بس اکھا دکھا لوگ ٹھولیوں کی شکل میں کرے تھے اور رات کے اس آخری حصے میں کولڈن بیلڈنگ کی مصیبت کا تماشا دیکھ رہے تھے مرچیرے پر چوٹوں کے نشان تھے میں تو وہی نصیر احمد کے ساتھ جیپ میں بیٹھا رہا عمران آگے گیا اس نے چند تماشائیوں سے باتیں بھی کی ان میں سے اس حد سے کا حال عوال پوچھا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں جو آفت مچی ہے اس کا اہم ترین کردار ان کے درمیان موجود ہے اور آفت کا حال عوال دریافت کر رہے ہیں عمران ٹھیلنے والے انداز میں بائے طرف چلا گیا یہاں سڑ کے کنارے اور بھی کئی کارڈیاں پار تھی عمران ان کارڈیوں کے درمیان سے گزرا دو پولیس والے یہاں موجود تھے مگر انہوں نے عمران پر کوئی خاص توجہ نہیں دی وہ بڑے اعتماد سے گاڑی میں بیٹھا اور اسے ڈرائیو کر کے ہمارے پاس آ گیا میں عمران والے گاڑی میں چلا گیا نصیر احمد جیپ لے کر واپس روانہ ہو گیا گاڑی میں ہمارا سامان پورا تھا ہم نے گولڈن بیلڈنگ پر ایک ناکدانہ نظر ڈالی یہ برائی کا گھر تھا اور آج کی رات اس پر بڑی بھاری ثابت ہوئی تھی گولڈن بیلڈنگ گوچ جزوی طور پر تباہ ہوئی تھی لیکن اس کا سارا دھان چاہل گیا تھا بیلڈنگ کی چاروں طرف وسیع اہاتہ تھا اس لیے بیلڈنگ کے اندرونی حصے میں ہونے والا تھماکوں کی وجہ سے اردگرد کی امارتیں قریباً محفوظ رہی تھی ہم واپس ہوتل کی طرف روانہ ہوئے میں نیمران سے پوچھا کیا کہہ رہے تھے اہل محلہ وہ جو انہیں کہنا چاہیے دلی دل میں خوش ہیں ان کی کھڑکیوں کی شیشے وغیرہ ضرور ٹوٹے لیکن ان کے دل جھڑ گئے ہیں کیا مطلب ہے